سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدیت پر مار حاضر ہوں ایک نئی کہانی نیا قصہ لے کر آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ کچھ ایسے قصے گجرات کے انڈرورلڈ کے جو میں نے کبھی نہیں سنے تھے ایک صورت میں رہنے والے ایک آرڈینری پریوار سے نکلے ہوئے لوگ احمد آباد میں جا کے وہاں کے سب سے بڑے ڈاؤن نواب خان اور اس کے پانچ بیٹوں کے ساتھ کس طرح سے ان کے برابر کھڑا ہوتے ہیں چھاتی تان کے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور میرے پچھلے تین دو تین جو اپیسوڈ ہم نے گجرات کے بنائے جن میں شبیر بہاری کا ذکر ہوا اور مجھے کہرانی ہوئی جب کل شبیر بہاری کا مجھے احمد آباد سے فون آ گیا ان کے ساتھ ہی اس کے ساتھ اس کے بڑے بھائی مصطفیٰ میاں شیخ ان سے میری کل بات ہوئی اور مصطفیٰ کے بیٹے موین شیخ سے بھی کافی لمبی ٹوڑی بات ہوئی اور انہوں نے اپنے پریوار کا پورا قصہ سنایا جو پچھلے تقریباً پچاس ایک سال کی ہسٹری بیان کرتا ہے کرائن ورلڈ کی مجھے بہت حرانی ہوئی سنکے کہ شبیر کے پہلے اس کا بڑا بھائی مصطفیٰ صورت میں بچپن میں کچھ کرائن کر بیٹھا تھا جب اس کی عمر ہارڈلی پندرہ سولہ سال کی تھی اس زمانے کے سب سے بڑے وہاں کے جو انڈر ورلڈ کا ڈاؤن تھا صورت کا اس کو مارا بچوں جووے نائل کوٹ میں کیس چلا اور چھے مہینے میں چھوٹ گیا لیکن جیل سے تو چھوٹا لیکن اس کو صورت شہر بھی فیملی کو چھوڑنا پڑا وہ کہانی میں آپ کو ڈیٹیل سے آنے والے دنوں میں سناؤں گا بہت انٹریسٹنگ قصہ ہے کہ ایک پریوار آرڈینری پریوار ساری عمر اپنے سے بہت زیادہ طاقتور لوگوں سے لڑتا رہا نقصان اٹھاتا رہا جیل میں پھستا رہا لیکن ہار نہیں مانی یہ انڈر ورلڈ کا ایک اصول ہوتا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا تو اس پریوار نے ڈرنے سے ہمیشہ انکار کیا اور مقابلہ کیا دشمن بھلے ہی ان سے بہت زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو تو اس پوری لڑائی کی کہانی آنے والے دنوں میں میں اس جو شیک پریوار تھا صورت کا وہ آپ کو سناوں گا لیکن آج جو میری کل اتنی لبی چوڑی باتیں پریوار کے تین صددسیوں سے ہوئی ان میں سے کچھ باتیں جو نکل کے سامنے آئی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کہا تھا دو دن پہلے کے اپیسوڈ میں جس میں ہم نے عمر بکشی کے مرڈر کا ذکر کیا تھا جس میں تقریباً وہی گینگ انوال تھا جس گینگ نے پپو خان کے بھائی بابا خان کا مرڈر کیا تھا بابا خان کا بزلہ لینے کے لیے شبیر کے بہن ہوئی رحمان خان کو مروایا تھا وہ جو انڈر ورڈ کی لڑائی یہ ہمتہ بات میں چل رہی تھی وہ بیسیکلی کسی نہ کہیں نہ کہیں موبائی کے انڈر ورڈ سے جڑے ہوئے لوگوں کے مارپت ہی چل رہی تھی کنٹریکٹ کلر موبائی میں جاتے تھے کام کچھ رات میں کرتے تھے اپنا پیسہ لے کے واپس آ جاتے تھے تو یہ ایک لبا چوڑا تانہ بانہ ہے انڈر ورڈ کے جڑے ہوئے تار ہیں تو آپ دیکھئے کہ میں نے جو میسنگ لنک پھر دوسرا سوال آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی کمل جیت کی فوٹو نہیں دکھائی میرے پاس کوئی تصویر نہیں تھی لیکن کل ایک تصویر مجھے کسی نے بھیجی ہے جو اسحاق باغوان جو پلیس انسپیکٹر تھے تبی ان کی کتاب میں سے نکالی ہوئی ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی گلتی ہے اس میں ایک تصویر ہے جس میں عظیم پہلوان عبداللطیف اور کمل جیت تینوں کھڑے ہیں ان کے گلے میں رسی بادی ہوئی ہے اور ہاتھ رسی سے بادے ہوئے ہیں اس تصویر کے نیچے باغوان صاحب نے یہ کیپشن دی ہے کہ ان تینوں لوگوں کو ماہم میں راشید عربہ کی اوپر فائرنگ کرنے کے کیس میں پکڑا گیا تھا جو بات بلکل گلت ہے یہ لوگ راشید عربہ کے اوپر فائرنگ میں انوال نہیں تھے کبل جیت کو چھوڑ کے اور وہ جو جو ان کو باندنے کا طریقہ ہے وہ ممبئی پلیس کا باندنے کا طریقہ نہیں ہوتا تو وہ گجرات کا طریقہ ہے تو بعد میں معلوم پڑا کہ وہ تصویر جو ہے وہ گجرات پلیس نے کھینچی تھی وہ میں آپ کو اس کے بارے میں پوری فریز بتاؤں گا جب میں آپ کو وہ تصویر دکھاؤں گا اس کے ساتھ میں پورا کھلاتا اس کا کروں گا تصویر صحیح ہے لیکن اس کا ریفرنس باغوان صاحب نے غلط دے دیا تھا دوستو یہ ہے وہ تصویر جو اسحاق باغوان کی کتاب میں چھپی ہے اور اس میں جو لیپ سائید میں پہلا آدمی ہے وہ عظیم پہلوان ہے دوسرا احمدہ باد کا ڈاؤن لطیف عبداللطیف ہے اور رائیڈ سائید میں تیسرا لبہ آدمی وہ کمل جیت ہے لیکن اس کا کیپشن گلت دے دیا تھا باغوان صاحب نے کیرہ شہید آربہ کیس میں تھے نہیں یہ فوٹو سرندرہ نگر میں گجرات پلیس نے نکالی تھی جب یہ تینوں لوگ عمر بکشی کے مرڈر کیس میں کرنیپ اور مرڈر کیس میں ارسٹ ہوئے تھے تو یہ آپ کو ایکسکلوسیو تصویر میں دکھا رہا ہوں کمل جیت کی اور یہ تصویر ہے شبیر بیہاری کی شبیر اس کا نام تو شبیر میاں شیخ تھا لیکن ناریار میں جب وہ کھانا بدوشی کے دن بتیت کر رہا تھا تو اس نے کالو بیہاری اپنا نام رکھ لیا تھا اور اس کے بعد پلیس نے ریکارڈ میں اس کا نام ہی لکھنا شروع کر دیا شبیر میاں شیخ علیہاص شبیر بیہاری شبیر کالو بیہاری تو یہ تصویر ہے نائنٹین ایٹی فائیو کی جب شبیر جیل سے باہر آیا تھا تو اپنے بیٹے کو اس نے گودھ میں اٹھایا ہوا تھا یہ وہی بیٹا ہے جس کی میں ایک آپ کو دوسری تصویر دکھاتا ہوں یہ تصویر میں اس کا وہ بیٹا ہے جو دو ہزار دو میں جو دنگے ہوئے تھے گجرات میں احمد آباد میں وہاں پہ پلیس کی گولی سے مارا گیا تھا اور اس کو کوئی ڈیڑھ لاک کی کمپنسیشن بھی سرکار کی طرف سے ملی تھی اور یہ آخری تصویر آج کے دن میں شبیر میاں شیخ حالی آس شبیر بیہاری کیسے لگتا ہے یہ اس کی لیٹس تصویر ہے اور وہ آج کا احمد آباد میں پروپلٹی کا سیل اور پرچیز کا کام کرتا ہے بہت بڑا کام تو نہیں ہے لیکن آج کے سٹینڈر سے کافی ٹھیک تھاک ہے اور اپنے پروپلٹی کے ساتھ کو رہ رہا ہے تو آپ کمل جیت کی تصویر بھی آج کے اس اپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہو جو عمر بکشی کی کیس میں بھی شامل تھا اس کے بعد جو آپ نے سوال کھڑا کیا تھا بہت سارے دیکھنے والوں نے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ بابا خان کا ملڈر کیسے ہوا میں نے خلی ذکر کیا تھا کہ بابا خان کا ملڈر ہوا کیسے ہوا وہ ڈیٹیل مجھے شبیر بھائی کے پریوار کے لوگوں نے دی کلپون پہ ہوا کچھ گینگ کے لوگوں کے جھگڑے چند رہے تھے روز کی لڑائی مارا ماری تو ایک دن پتھان گینگ کے کچھ لوگوں نے شبیر خان کے بڑے بھائی مصطفی میا شیخ کے گھر کے باہر آکے بنا نام لیے گالی گلوچ کیا تو تب ہی شبیر اور مصطفی یہ اپنے دارو کے بیٹھے تھے گھر پہ نہیں تھے لیکن ان کا باپ جو ایجر تھا بہت سورت ریٹائر ہو کے آیا تھا احمد آباد میں رہنے اس نے جا کے آٹو رکشہ کرائے پہ لیا اور ان کو جا کے بتایا اپنے لڑکوں کو کہ ایسے کچھ لوگ آکے گھر کے باہر گالی گلوچ کر رہے ہیں کچھ خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس زمانے میں تھوڑے مہینے پہلے شبیر نے ایک نئی امیسٹر گالی کری دی تھی ان دلوں میں جو اپنے آپ میں بہت بڑی بات مانی جاتی تھی جب لوگ کے پاس سکوٹر بغیرہ ہوتے تھے لگا تھا کہ آدمی بہت زیادہ کمانے لگیا ہے جو آج گاڑی کرید لی کل ہمارے برابر بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ دشمنی کا دور وہاں سے اندر کھاتے بڑھنے لگا تھا تو وہ گاڑی لے کے وہاں سے ان کو ڈھوڑتے ہوئے نکلے تو معلوم جو اتنی دیر میں جب وہاں سے نکلے تو مصطفہ وہاں پہلے پہنچ جاتا ہے شبیر باد میں آتا ہے گاڑی نے شبیر کچھ اپنے بندوں کو لے گاڑی میں بٹھا کے کسی جگہ پہ جاتا ہے وہاں سے ہتھیار بغیرہ کلیکٹ کر کے تلوارے چاکو چھورے تمچ وہ لینے جاتا ہے اور مصطفہ پہلے وہاں پہ پہنچ دیکھتا ہے کہ بابا خان شالی مر چنیمہ کے باہر ایک چائے وغیرہ کی دکان پہ اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ شالی مر چنیمہ ان کے گھر کے نزدی کی تھا گالیاں والی دیکھ وہ جانکس رسولی مر تیٹر پہ آ گئے تو جیسے مصطفہ خان کو اصل میں دارو پینے کی لگ تھی نشے کرنے کی عادت تھی تو دارو پی ہوئی تھی تب بھی اس نے جب بچہ بابا خان سے بات شروع کیا کہ تم نے میرے گھر کے باہر گالیاں کیوں نکالی تو تو میں ہونے کبھات آستہ آستہ ان کا پارا ٹھڑا ہوا دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آگے سے ایسی حرکت نہیں کریں گے بابا خان نے بولا اور اس کے لیے ہم پپو خان کے پاس پی جائیں گے تو بات ایک طریقے سے نے پھر بولا کہ دوستی کی چائے ہے یہ تو تمہیں پینی پڑے گی کہتے ہیں جیسے کوئی حالات بننے ہوتے ہیں موت آتی یہ تو بہنہ بنی جاتا ہے اگر مصطبا خان پہلے نکل جاتا اور اس فیصلے ایک بابا خان وہاں سے نکل جاتا تو شاید مرتا نہیں وہ چائے پینے کے چکر میں دوستی کی چائے میں اس کو وہاں پہ اٹھکا لیا اور اتنی دیر میں شویر بیہاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہتھیار لے کے اور اپنا وہ تمانچہ لے کے وہاں پہ گاڑی میں پہنچ جاتا ہے اور بنا پوچھے بنا دیکھے کچھ کیے کہ فیصلہ ہو گیا ہے معاملہ شاہت ہے اس نے کچھ نہیں دیکھا اور آتے ہی اپنا وہ ہتھیار نکال کے بابا خان کو چار گولیاں مار دی اور اس کو جگہ پہ ڈھیر کر دیا اب دیکھئے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا اور اس کا کھمیاجہ آگے کتنی دور بھگتنا پڑا تو یہ کچھ مجھے اس کے بھتیدے موہین نے بھی کہا کہ شبیر دل کا اچھا تھا لیکن گتھا بہت آتا تھا اس کو کچھ کرنے کے پہلے برابر سوچتا نہیں تھا ایک دم سپر آف دا مومنٹ پہ فیسر لے کام کر دیتا تھا اور جب چھوٹا تھا جوانی کی عمر میں تھا تو اپنے دوستوں کو بولتا تھا ان کے لئے پانچنگ بیک بنتا تھا جیسے باکسر میں بیک کو پانچ کرتے ہو میرے پیٹ پہ گوسے مارو مجھے پاؤں سے مارو دنڈے سے مارو تو اس طرح سے اپنی باڈی کو اس نے مجبور کیا اس کا جو ایک ٹیمپر بنا ہوا تھا فیزیکلی جو سٹرونگ تھا اس کا ایک اس کو ہنکار اور اس کو یہ تھا کہ میں صحیح ہوں باقی پوری دنیا غلط ہے یہ اس کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا اور کتنی کے لیے بھی جا کے لر پڑنا اس کو یہ لگتا ہے کہ دوسروں کے دکھ میاں کو شبیر کو ان کا بہنوئی تھا رحمان کان جس کا اس کیسے کوئی لینے دینا نہیں تھا اس طرح ان سب کو ملا کے سات لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہاں سے اس کے بعد جو کہانی آگے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ کیسے ان کا بدلہ لینے کے لیے پتھان گینگ نے وہ پوری تڑکم لڑائی کہ جو آدمی باہر آئے گا اس کو مار دے باہر سب سے پہلے وہ آدمی آیا جیل سے پیرول پہ جو ان کا بہن ہوئی تھا وہ پتھان تھا یہ شیق تھے لیکن ان کی جو شبیر کی اور مستوہ کی بہن تھی اس کی شادی لام بیرد ایک پتھان جو اس ایریے میں رہتا تھا اس کے ساتھ ہو گئی تھی تو اس کی پیرول بھی دیکھی کیسے ہوتی ہے جو ان کی بہن تھی اس کے ہاتھ میں کچھ پرولم ہوتی ہے اور ہاتھ کالا پڑھنے لگا تھا اور سوکھنے لگ جا تھا تو ڈاکٹرز نے بولا کہ اگر اس ہاتھ کو ابھی کاتا نہیں گیا تو یہ بیماری پورے بزر میں پھیل جائے گی تو وہ ہاتھ کاتنے کے چکر میں ہاؤسپیٹل میں اس کا علاج کروانے کے چکر میں رحمان خان جو ہے پتھان وہ پیرول لے کے آتا ہے اپنی بیوی کے علاج کے لیے اور اس کا قطل کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ دیتا ہوں پہلے اپیسوڈ میں وہ رہ گیا تھا آپ نے وہ بھی سوال کیا تھا کہ بتائیے رحمان کو کیسے مارا تو اپنی بیوی کا علاج کرنے کے جیسے میں نے بتا آئیت ہے کہ جب ان کو معلوم رحمان کھان کا بھی اڈا تھا دارو کا جوار کا جس کو جم کھان کہتے ہیں تو تب ہی ایک فیشن تھا گجرات میں جتنے کارنام میں ہوتے تھے وہ سب جم کھان کے نام پہ کیے جاتے تھے جیسے ممبئی میں ایک زمانے میں سوشل کلب جو ایک اڈے کا بہت بڑا سادن ہوا کرتا تھا سوشل کلب چلانے کا لائسنس ملتا تھا سرکار تھے جس پہ آپ کارڈ گیم کھیل سکتے تھے لیکن اس میں شرط ہوتی تھی کہ جوہ نہیں ہوگا جو سوشل کلب کے میمبر ہیں وہ کھلی کھل سکیں گے باہر کا آدمی نہیں کھل سکے گا یہ بڑا عجیب سا کانون تھا اسی قسم کا کانون نے گجرات سرکار نے بنایا ہوا تھا جس کا نام جم کھا نہ رکھا تھا کہ ایسے سوشل کلب میں میمبر ہی جا سکتے ہیں جیسے ہر کلب میں ہوتا ہے کہ میمبر وہاں پہ تاج کھیڑ سکتے ہیں جم کھانا چلتا تو اسی ایریا میں تو بیوی کے علاج کے دوران ایک دن ہو اپنے جم کھانا کے بیٹھا تھا جو شبیر نے مجھے یہ قصہ بتایا کل فون پہ کہ وہ اچانک اس کو انگر بیٹھے بیٹھے اس کا ایک نوکر نے بتایا کہ ایک آدمی باہر آپ کو بلا رہا ہے کچھ بات کر لیے تو اس احمان کھان کے دماغ میں کچھ نہیں تھا کہ کون ہو سکتا ہے بہت لوگ ملنے آتے تھے بہت لوگ کو ملنے جاتا تھا جیسے ہی وہ اپنے جم کھانا سے باہر نکلا پھوٹ پات پہ آیا تو سامنے ایک آٹو رکسہ تینوں آٹو رکسہ بیٹھے تھے اور جیسے ہی رحمان باہر آیا تو اس کو گولیاں مار کے پھوٹ پات پہ ہی ڈہیر کر دیا تو ایسے وہ رحمان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ کچھ تصویریں میں آپ کو اس کے ساتھ دکھاؤں گا اس کے ساتھ میں آپ کو سپریٹ بتاؤں گا ان تصویروں کے بارے میں لیکن رحمان کے مرڈر کے بعد اب شبیر جیل میں ہے اندر مصطفہ جیل میں ہے تو باہر کوئی دیکھنے والا نہیں تو اس بات کی انتظار میں تھے کہ پٹھانوں سے نواب خان کے بچوں سے اس ہمیں سب سے بڑا گینگ تھا اندھاباد کا کسی بہانے سے پیرول لیتا لیکن پیرول لے کے وہ گھر پہ نہیں آتا اندھاباد سے گل ہو جاتا ہے پندرہ دن کی پیرول جمپ کر دیتا ہے اور اندھاباد سے نزدیک ایک ناریار چھوٹا سا ایک شہر ہے بہت امیر لوگوں وہاں پہ رہتے ہیں اندھار انویسمنٹ بہت ہے تو ناریار سے تھوڑا دور ایک چھوٹا سا کسوہ ہے وہاں پہ جا کے اس نے اپنا نام بدل کے بھیس بدل کے انڈرگراؤن رہنا شروع کیا اور کیونکہ اس نے اپنا اصلی نام کی چھوکو بتانا نہیں تا پہچان بنانی نہیں تھی تو وہاں پہ بیہار کے کافی لوگ اس علاقے میں کام کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں کیونکہ رچ ایریا تھا تو اس نے اپنا نام کالو بیہاری رکھ لیا شبیر میاں شیخ کی جگہ پہ اپنے آپ کالو بیہاری کے نام سے وہاں پہ انٹری ڈیوز کروا کے اس نے دو کام شروع کی دن میں تو یہ تباکو کی سیل کرتا تھا اس رہے میں تباکو بہت ہوتا ہے تباکو کھیتی بہت ہوتی ہے تو تباکو کٹھا کر کر کھرید کے اس کو جو باہر سے بھپاری آتے تھے ان کو آگے تباکو بیچنے کا کام دن میں کرتا تھا جو ایک طریقے سے لیگل دن لوگ پیتے تھے ان کو سپلائی کرنے لگا اور اس نے سکوٹر کھرید لیا اور سکوٹر پہ دارو رکھ جگہ جگہ پہ جا کے رات کو دارو کی سپلائی کرتا تھا تو اس نے کہا کہ جو تباکو کی آمدن ہوتی تھی اس سے وہ اپنا کھانے پینے کا مکان کا کرایا اس قسم کے کرچے پورے کرتا تھا اور جو دارو کی کبائی ہوتی تھی اس کو وہ سب بھال کے رکھتا تھا ایک گونی میں ڈال کے پیسہ اکٹھا کرتا تھا وہ اس لیے کہ اس پیسے سے وہ صوفیسٹی کیٹڈ ہتھیار کریدنا چاہتا تھا جن ہتھیاروں کی مدد سے وہ پتھان گینگ سے اپنا بذلہ لے سکتا اب دیکھیں انڈر ورلڈ میں کہتے ہیں کہ پاورفل گروپ وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہتھیار ہتھے ہوتے انڈر ورلڈ میں آدمی کی قیمت کے ساتھ ہتھیاروں کی قیمت بھی بہت ہوتی ہے تو اس آدمی نے ہتھیار کٹھے کی ایک مہنگا تیار کے دینا چاہتا تھا لیکن اتنے پیسے جمع ہو نہیں رہے تھے داروں کے دھندے سے تو اس نے بات کرتے کرتے ایک سکش کو مارنے کی سپاری لے لیا وہ سکش اس میں ناڈیار کا بیجے پی کا ورکر تھا بہت بڑا اور اس کا نام لیا اور تین لاکھ اس کو مارنے کے بعد مل نا تھا اور وہ دو لاکھ ملنے کے بعد اس نے دو تین دن میں ریکٹی کر کے جیسے اس صدی پہ کوٹو رکشہ میں آرہا تھا لاریار میں تو راستے میں اس نے روک کے آٹو اپنے سکوٹر سے اس کو گولی مار دیا کالو بیہاری تھا کالو بیہاری بن کے وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور دوسری جگہ پہ جا کے اڈا بنا لگتا ہے لیکن اس پیسے سے وہ اس کو آٹو بیٹک ویپن تو نہیں ملی لیکن دیسی تماشے بغیرہ اس نے کافی اچھی کوالٹی کی کٹھے کر لیے اور تین لڑک کو نکلیں گے آٹو رکشہ میں ناڑی آٹے اہمدہ بات تک جائیں گے اور پپو کھان پتھان کے دافتر پہ اٹیک کریں گے لیکن ان میں سے ایک لڑکا ڈر گیا اس کو یہ تھا کہ اتنے بڑے لوگوں سے پنگا لے کے میں زندہ نہیں بچوں گا وہ رات کو گل ہو جاتا ہے اور کسی طریقے سے سبح سبح اگلے دن پپو پتھان کے آف میں پہنچ جاتا ہے کہ آپ کو مارنے کی پوری پلانک ہو گئی ہے کل اتنے بجے اس نمبر کے آٹو سے اور اس نمبر کے سکوٹر پہ بیٹھ کے شبیر خان اور کالو بیہاری آپ کو مارنے آرہا ہے اس کے ساتھ دو لوگ ہو گئے لیکن پپو خان کو اس پہ یقین نہیں ہے اس کو بہت مارا گیا تو اس لڑکے نے بولا مجھے بھلے مار بھی دو لیکن میں صحیح بات بتا رہا ہوں کل لوگ کتنے بجے آئیں گے کل تک مجھے زندہ رکھو اگر وہ نہیں آتے ہیں تو بے شک مجھے مار دیتا اگر آتے ہیں تو مجھے آپ کو انام دینا پڑے گا پپو خان بہت سیانہ آدمی تھا اس نے خود ایکشل لینے کی بجائے اپنے پلیس کے سورسز کو بتا دیا کہ اس راستے سے کل کچھ لوگ ہتھیار لے کے آنے والے ہیں یہ نہیں بتا کہ مجھے مار نے والے ہیں تو پلیس نے ناکہ لگا ایک نرول ناکہ ہے وہاں پہ چوراہ وہاں پہ پہ پلیس نے ناکہ بدی لگائی اور یہ تین لوگ اسی آٹو میں اور وہی نمبر کا سکوٹر جس پہ شبیر بیٹھا شمنی بھی لیا گئی اور خود واپس جیل میں آ گیا لیکن وہ بات پپو کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ یہ آدمی بہت خطرناک ہے اتنی بری حالت میں بھی بھاگم بھاگ میں بھی آدمی مجھے مارنے کی تیاری کر سکتا ہے تو اس سے خبردار رہنا چاہیے وہ بات پپو وہ شبیر خان کو شبیر کو بلاتا ہے اور کہتا کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھو کہ مجھے نہیں مار ہوگے تو یہ کچھ باتیں اس کی فیملی کے لوگوں نے بتائی تو شبیر نے بولا کہ نہیں مارنے کا چھوڑو اب آپ نے بول دیا تو ہم آج سے بھائی ہوگئے آگے سے ہم آپ کا نام نہیں نکال گے اور آپ کا پریوار ہمارا نام نہیں نکال گا تو اس چکر میں کرتے کرتے آخری بات میں آپ کو بتا دوں ایک بہت موڑ شبیر کی زندگی میں آتا ہے جب 2002 کے کمینل رائٹس میں اس کا سترہ سال کا بیٹا وہ پلیس کی فائرنگ میں مارا جاتا ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے بہت انٹریسٹنگ کسہ ہے بہت بڑا سنسنی کھیر کاند ہوا تھا گجرات میں اس حادثے کے بعد وہ آنے والے دنوں میں کسہ سناؤں گا تب تک آپ انتظار کیجئے آج کے دن کے لئے اتنا ہی آنے والے دنوں میں اور کتھے کہانیاں لے کے پھر حاضر ہو گی تب تک کیلئے آپ سفر شکریہ دھنیوا